دوستو یہ سیریز ہے ہندی کے شرطیسم بھننار تھک شبدوں کی یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے آج پیش ہیں کچھ اور شبد پہلا پیر ہے کل اور کول کل کا مطلب ہوتا ہے خاندان اور کول کا مطلب ہوتا ہے کنارہ اس کے بعد کنگال اور کنکال کنگال کا مطلب وہ جس کے پاس بلکل بھی دھن نہ ہو اور کنکال کہتے ہیں سکیلٹن کو سکیلٹن کنکال اس کے بعد کوش اور کوخ پہلے والے کوش کا ارث ہے ڈکشنری اور سٹور روم اور دوسرا والا کوش ہے کوش نہیں ہے کوش ہے اس کا ارث ہے خزانہ فنڈ اور اس کے علاوہ ایک کوس بھی ہوتا ہے کوس ایک ڈسٹینس ماپنے کا پیمانہ ہے کوس ایک کہاوت سنی ہے آپ نے نو دن چلے اڑھائی کوس ایک کوس میں لگ بھگ دو میل ہوتے ہیں اس کے بعد کارٹ اور کارٹ کارٹ کا مطلب کارٹ دینا بڑا سمپل ہے اور کارٹ کا مطلب ہے لکڑی اس کے بعد کیسر اور کیشر کیشر کہتے ہیں شیر کی گردن کے بالوں کو اور کیشر کہتے ہیں زافران کو کم کم کیشر زافران ایک ہی بات ہے سیفران کہتے ہیں انگریزی میں اس کے بعد کرٹی اور کرٹی کرٹی کا مطلب ہے رچنا یعنی create کی ہوئی چیز create کی ہوئی کوئی پویم کوئی آرٹیکل یا کچھ اور اور کرٹی کا مطلب ہے سفل اور ہنرمند اس کے بعد کرم اور کرم کرم کا مطلب ہے سلسلہ order sequence اور کرم کا مطلب ہے کام اس کے بعد کٹ اور کوٹ کٹ ایک جڑی ہوتی ہے ایک طرح کی herb ہوتی ہے کٹ اور کوٹ کا مطلب ہے پروت یا پروت کی چوٹی اس کے بعد کپٹ اور کپاٹ کپٹ کا مطلب ہے دھوکھا چھل اور کپاٹ کہتے ہیں کیوار کو کیوار اس کے بعد قلا اور کیلا پہلے والا شبد دراصل اردو کا شبد ہے لیکن ہندی میں خوب چلتا ہے اس کا صحیح اچارن تو قلا ہے قلا لیکن اس کو قلا کہہ دیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد ہے کیلا کیلا کا مطلب ہے کھوٹا قلا کا مطلب فوٹ درگ اور کیلا کھوٹا تو دوستو اس چھوٹے سے ویڈیو میں یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اس سیریز کے پچھلے ویڈیوز بھی دیکھئے اور اگلے ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا آتا ہوں لے کر اس سیریز کے کچھ اور اپیسوڈز بہت جلد مہین شمسی ہوں سلام ہندوستان